ایک لفظ پر اتنی بڑی جنگ کہتے ہیں الفاظ زندگی بدلتے بھی ہیں الفاظ زندگی بگارتے بھی ہیں آج کا ہمارا موضوع ایک عام مگر بہت اہمیت کے حامل ایک لفظ پر ہے آپ نے لفظ کل آدم کئی بار سنا ہوگا مگر غور نہیں کیا ہوگا یہ لفظ اکثر ہم میڈیا اینکرز کے موہ سے سنتے ہیں یا اخبار میں پڑھتے ہیں آپ کی طرح میں نے بھی کئی بار سنا مگر غور نہیں کیا اب یہ لفظ ایک ایسے موڑ پر آن پہنچا کہ مجھے اس لفظ کل آدم نے بولنے پر مجبور کر دیا پندرہ اپریل دوہزار اکیس کو تی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ایک لفظ کل آدم لگا دیے گیا تھا یعنی تحریک لبیک کو ایک کل آدم تنظیم قرار دے دیا گیا تھا تحریک لبیک پاکستان کو یہ ناغوار گزرا انہوں نے لفظ کل آدم ہٹانے کا مطالبہ کر دیا اس لفظ پر کئی دن تک مختلف صحافیوں نے بات کی مگر بہت سرے لوگ اس لفظ کے بارے میں کنفیوز تھے کہ کل آدم لگانے سے کیوں کسی ادارے یا تنظیم پر کہہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں پاکستان میں اس وقت سو کے قریب کل آدم تنظیم ہیں جو کہ دوہزار ایک سے لے کر دوہزار اکیس تک ریجسٹرڈ ہوئی ہیں اب سوال یہ ہے کہ لفظ کل آدم کا مطلب کیا ہے یہ کیوں کہاں اور کب لکھا جاتا ہے لفظ کل آدم کا اردو میں مطلب ہوتا ہے خارج کرنا دبا دینا یا مسترد کرنا انگریزی میں اس لفظ کا مطلب ہے بین کرنا پاکستان کا ایک ادارہ جسے نیکٹا یعنی نیشنل کانٹر ٹیرریزم آتھورٹی قومی مختاریہ برائے انستاد دہشت کر دی یہ ادارہ دوہزار نو میں بنایا گیا تھا نیکٹا وزارت خارجہ کے متحد چلتا ہے نیکٹا ان تنظیموں کو کل آدم قرار دیتا ہے یعنی بین کر دیتا ہے جو ملک میں انتشار یا فساد کی وجہ بنتی ہیں اسی طرح ایک ریپورٹ میں ٹی ایل پی کو یعنی تحریک لبیک پاکستان کو کل آدم تنظیم قرار دے دیئے گیا تھا یعنی اس تنظیم کو پاکستان میں بین کر دیئے گیا تھا پھر بعد میں حکومت پاکستان اور ٹی ایل پی کے درمیان مذاکرات طے ہوئے اور پھر بعد میں ٹی ایل پی کے ساتھ لفظ کل آدم ہٹا دیئے گیا تھا یاد رہے ٹی ایل پی کے ساتھ پندرہ اپریل دوہزار اکیس میں لفظ کل آدم لگا دیئے گیا تھا کل آدم تنظیم میں ٹی ایل پی انہ سویں نمبر پر تھا